دمشکار دوستو میں اسپدیش رواستو ورن انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان رمیز رازہ نے ویرات کوہلی کی کپتانی والی ٹیم انڈیا کی خوب تاریخ کی اور بتایا کی کیوں بھارتی کرکٹ ٹیم اس وقت دنیا کی بہترین کرکٹ ٹیم ہے ٹیم انڈیا 18 سے 22 جن تک نیوزیلینڈ کے خلاف والٹس چیمپینشپ کا فانی کھلے گی اس کے بعد اگست میں وہ انگلینڈ کے خلاف پانچ میچو کی ٹیس سیریز کھیلے گی ان دنوں ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ کے خلاف آئی سیٹی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میچ کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے بعد بھارت کو انگلینڈ کے خلاف پانچ میچو کی ٹیس سیریز میں حصہ لینا ہے ٹیم انڈیا نے کچھ دن پہلے آسٹریلیا کو اس کی دھردی پر ٹیس سیریز میں ہرایا تھا اور پھر اپنی دھردی پر انگلینڈ کو ٹیس سیریز میں مات دی آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کے حوصلے اس وقت بلند ہیں اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میچ سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان رمیز راجہ نے بھارتی ٹیم کی ڈائنیمکس کے بارے میں بات کی اور کپتان ویرات کوہلی کے آکرم اور اپروچ کے لیے ان کی سراہنہ کی انڈیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کرکٹر سے کمنٹیٹر بنے راجہ نے کہا کہ بھارتی ٹیم دنیا بھر میں پسندیدہ بن گئی ہے کیونکہ یہ ٹیم وہی کام کر رہی ہے جو وہ ہے اور ان کے ساتھی کھلاڑی عمران خان کی کپتانی میں کیا کرتے تھے آپ کو بتا دے رمیز راجہ نے آگے کہا کہ ٹیم انڈیا ایک شاندار ٹیم میں بدل گئی ہے ویرات کوہلی کی کپتانی میں آکرمکتہ اور نریانتر پاگلپن ہے اور میرا ماننا ہے کہ گیم پلان آکرمکتہ پر ہی آدھاریت ہے جو سسٹم سے ناکرات مکتہ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو فری رکھتا ہے اس لئے بھارت وہی کر رہا ہے جو ہم عمران خان کی کپتانی میں کیا کرتے تھے بھارت پہلے دو دن باکس پر پہلے کام نہیں کر رہا تھا لیکن پچھلے ایک درشک سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں پسندیدہ ٹیموں میں سے ایک بن گئے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں جیت جاتے ہیں وہی آئی سی سی ورلٹس چیمپینشپ کے فائنل کے بارے میں رمیج راجہ نے کہا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم انگلینڈ پہلے آ گئی ہے اور جس کا انہیں فائدہ ہوگا لیکن بھارت نیوزیلینڈ کے مقابلے جیادہ ٹیلنٹیڈ سائٹ ہیں فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ون انڈیا موسیقی